السلام الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وعالی وآلہ 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 تمام دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو عمل یا جو وظیفہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگاؤں وہ ان تمام دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جو آپ نے شادی جو ہے وہ کسی جگہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پسند کی شادی کسی جگہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی رشتہ کہیں دیکھا ہوئے ہے کوئی پسند کیا ہوئے ہے اور آگے سے جو ہے وہ انکار ہو رہے ہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اور شادی نہیں ہو پا رہی ان تمام افراد کے لئے ہے لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی نیت کو خالص رکھیں اسلام ہمیں نکاح کی درغیب دیتا ہے نمبر دو یہ بات پر ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو ذہن میں کوئی لالچ کسی قسم کا کفریب یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا اپنی نیت کو خالص رکھیں تو آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا جہاں آپ کی مرضی ہوگی وہاں رشتہ آپ کا ہو جائے گا اس عمل کو کرنے سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گا آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ چھوٹی سی گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میری چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں تو میں بات کر رہا تھا ایسے افراد کے لیے یہ عمل ہیں جو اپنی شادی کہیں بے بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں کہیں آپ کو ندرشتہ دیکھا ہوا ہے کوئی پسند کیا ہوا ہے اور آگے سے جو ہے وہ رکاوٹ آ رہی ہے تو ان دوستوں کے لیے یہ عمل ہے اللہ کے دو مبارک نام ہیں یا لطیفوں یا ودودوں یہ اس کا عمل ہے کرنا کا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے کوشش کیا کریں نماز کی پر بندی کیا کریں عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھئی ہے اسی جائے نماز کی اوپر جب سب سو جائیں تنہائی آپ کو چاہیے ہوگی اس عمل کے لیے تو یا الگ روم ہے تو سب سے بہتر ہے نہیں تو جب سب سو جاتے ہیں آپ دیکھ لیں جس وقت تو آپ کو مل سکے رات کو اب یہ کرنا ہے کہ دو رکات نماز نفل ادا کرنا ہے پہلے تو دو رکات نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے تشہد کی صورت میں ہی بیٹھ جانا ہے قبلہ منکر کے تشہد کی صورت میں بیٹھ کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دو مبارک نام یا لطیف ہو یا ودود ہو ان کا اپنے جو ہے وہ ورد کرنا ہے چار سو پچاس مرتبہ اللہ کے نام یا لطیف ہو یا ودود ہو چار سو پچاس مرتبہ اپنے پڑھنے ہیں اپنی حاجت کو اپنے جو خواہش ہے جہاں آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ اپنے دماغ میں اس بات کو رکھیں گے ساتھ میں اس تصور کو جو بھی آپ کا دماغ میں جہاں بھی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس تصور کو اپنے دماغ میں رکھیں گے جب چار سو پچاس مرتبہ پڑھ لیں تو سات مرتبہ سورت مضمل جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود اپراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھ لیں یا سات مرتبہ پڑھ لیں یا گیارہ مرتبہ پڑھ لیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اور سات مرتبہ سورت مضمل پڑھنی ہے سورت مضمل پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ خلوص اندیت سے اللہ کے سامنے اپنی جو آرزو ہے خواہش ہے اس کو رکھنا ہے دعا کرنی ہے اور سو جانا ہے اسی طرح مسلسل آپ نے بلا ناغہ سات دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر یہ آپ کا کام ہو جائے گا اگر سات دن کے اندر نہیں ہوتا کوئی زیادہ پرابلم ہے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ آگے بنا ہوا ہے تو پھر اس عمل کو آپ کو اکیس دن کرنا پڑھے گا پہلی تو امید یہی ہے انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر ہی ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو پھر اکیس دن کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اس میں خواہش آپ کی شادی جو ہے وہ وہاں ہو جائے گی یہاں آپ چاہ رہے ہوں گے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ